پیارے دوستو ایران ایک واحد ایسا اسلامی ملک ہے جس نے صحیح معنی میں امریکہ اور یورپن کنٹریز کو آنکھیں دکھائی ہیں جس کو یورپن میڈیا اور امریکہ بھی تسلیم کرتا ہے تو پیارے دوستو آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایران کی ملٹری پاور کے بارے میں اور دیکھیں گے کہ ایران کتنا طاقتور ہے جس میں ایران کی ائر فورس، نیوی اور آرمی کے بارے میں تفصیل کے ساتھ آپ کو آگاہ کریں گے اس کے علاوہ اس پر بھی بات کی جائے گی کہ ایران کے پاس کون کون سے خطرناک ملٹری اتھیار موجود ہیں لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کا آغاز کیا جائے چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے صرف اتنی سی گزارش ہے کہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ معلومات پر مبنی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے تو پیارے دوستو اگر ایران کی فوج کا معازنہ کیا جائے تو ایران کی فوج دنیا کے چودویں نمبر پر آتی ہے ایران کی کل آبادی آٹھ کروڑ دس لاکھ ہے جبکہ اس کا رقبہ ایک کشاریہ چھ ملین مربع کلو میٹر ہے ایران کی اوست عمر تیس سال سے کم ہے جس کا سادہ الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ اس ملک میں نوجوانوں کی آبادی زیادہ ہے اور بڑی عمر کے افراد کم پائے جاتے ہیں تو پیارے دوستو اب اگر ایران کسی ملک کے ساتھ جنگ کرتا ہے تو اس کے پاس نوجوان بڑی تعداد میں موجود ہیں جن کی تعداد پانچ کروڑ سے بھی زیادہ بتائی جاتی ہے جو سب کے سب فوج میں شامل ہونے کے لیے تیار رہتے ہیں ناظرین گرامی ایران ایک شیعہ ملک ہے اور اس نے چند ہی سال میں سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ ترقی کی ہے جس کی وجہ سے امریکہ نے اس پر بابندیاں بھی لگا رکھی ہیں عالمی ریپورٹ کے مطابق ایران دنیا کا پانچویں ایسا ملک ہے جس کے پاس جدید ترین ڈرونز ٹیکنالوجی موجود ہے جس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے یعنی کہ کچھ مہینے پہلے ایران نے اپنے جدید ترین ڈرونز روس کو یوکرین کے خلاف استعمال کرنے کے لیے دیئے ہیں علاقے روس دفاعی سازو سمان بنانے والا سب سے بڑا ملک ہے اس کے باوجود روس نے ڈرون ٹیکنالوجی ایران سے حاصل کی ہے جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایران ڈرون ٹیکنالوجی میں کس قدر آگے بڑھ چکا ہے اس کے علاوہ ایران کا شمار ان ملکوں میں بھی ہوتا ہے جنہوں نے اپنے سیٹالائٹ خود خلا میں بھیجے ہوئے ہیں اور ان کو تیار بھی خود دی کرتا ہے ایران ان چھے ممالک میں بھی شامل ہے جنہوں نے خلا میں جانور بھی بھیجے ہیں ایران کی فوج اس وقت آٹھ لاکھ تیہتر ہزار فوجیوں پر مشتمل ہے ایران کی فضائیہ بھی دنیا کی طاقتور ترین فضائیہ میں شمار کی جاتی ہے دوستو اب ہم آپ کو چند ایسے تیاروں کے بارے میں بتائیں گے جو کہ ایران کے پاس موجود ہیں نمبر ون ٹوم ایٹی ائرکرافت ایران نے امریکہ سے ہی اس طرح کے چالیس ائرکرافت خریدے تھے یہ ڈبل سیٹڈ ائرکرافت ہے جس میں دو اینجن لگے ہوئے ہیں اور یہ ایک سوپر ائرکرافت کہلاتا ہے اس تیارے کے ذریعے تین ہزار کلو گرہم کا وزن بجوایا جا سکتا ہے اس کی سپیڈ دو ہزار چار سو کلو میٹر فی گھنٹہ سے زیادہ ہے اس کے اندر چار طرح کے بم بھی نصب ہوتے ہیں جو دشمن کی تنصیبات کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر چار میزائل بھی لگائے گئے ہیں جو ہوا سے ہوا میں اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بنا سکتے ہیں اور اس کے اندر دو مشین گن بھی لگائے گئے ہیں جو کہ 20 ایم ایم کی بیرل پر مشتمل ہوتی ہیں اور ان سے بے شمار راؤنڈ فائر کیے جا سکتے ہیں دوستو اس کے بعد ایران کے پاس جو تیارہ ہے وہ سخوئی ٹونٹی ٹو ہے یہ تیارے ایران نے روس سے چالیس کی تعداد میں خریدے تھے لیکن ان کو کئی سال تک اڑایا نہیں گیا تھا لیکن کچھ عرصہ قبل ان میں سے دس تیاروں کو شام کے ساتھ جنگ میں استعمال کیا گیا تھا جولائی 2018 میں ایران کے انجینئیز نے اس تیارے کو اپگریڈ کیا تھا اور اس کو اس قابل بنا دیا کہ اس کے ذریعے بمباری بھی کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ اس میں کروز میزائل لانچ کرنے کی بھی صلاحیت کر دی گئی ہے ایران نے خود ہی اس طرح کے 20 تیاروں کو اپگریڈ کر کے اپنے زیرے استعمال کر لیا ہے اس کے علاوہ ایران کے پاس پندرہ کی تعداد میں مکویان مگ ٹونٹی نائن تیارے بھی موجود ہیں 9 فیلکرم تیارے اور 64 F-4 فینٹم تیارے بھی موجود ہیں اس کے علاوہ F-16 اور محرائی تیارے بھی ایران کے پاس کافی تعداد میں موجود ہیں اس وقت ایران کی فضائیہ میں 900 کے قریب تیارے موجود ہیں جن میں 142 جنگی تیارے اور 165 اٹیکر تیارے موجود ہیں اس کے ساتھ فوجی سازوں سامان اور فوج کو لے جانے کے لیے 9ے ٹرانسپورٹر تیارے بھی ایران کی فوج میں شامل ہیں ناظرین اگرامی جیسا کہ آپ سب جانتے ہی ہیں کہ پائلٹ کو بھی تربیت دینے کے لیے تیاروں کی ضرورت ہوتی ہے جن کے ذریعے ہوابازی کا فن سیکھا جاتا ہے اس مقصد کے لیے بھی ایران کے پاس 104 چھوٹے تیاریں موجود ہیں جنہیں ٹرینر تیاریں کہا جاتا ہے اس کے علاوہ ایران کے پاس اس وقت 126 ہیلیکاپٹرز بھی موجود ہیں جن میں سے 12 اٹیکر ہیلیکاپٹرز ہیں دوستو ایران کے پاس جو طاقتور ترین ہیلیکاپٹرز ہیں ان چند کے بارے میں آپ کو معلومات دیتے ہیں جن میں پہلے نمبر پر بوئنگ 47 ہیلیکاپٹر ہے یہ ہیلیکاپٹر امریکہ کا ہی تیار کردہ ہے اور ایران نے امریکہ سے ہی خریدا ہے جن کی تعداد ایران کے پاس 40 ہے اس ہیلیکاپٹر میں تین مشین گنے لگائے گئی ہیں جو کہ 800 راؤنڈ فائر کر سکتی ہیں اس میں 55 فوجیوں کے بیٹھیں کی گنجائش ہوتی ہے اس لیے اس کا سائز بہت بڑا ہوتا ہے اور یہ ہیلیکاپٹر 10 ہزار سے زیادہ کا وزن اٹھا کر اڑ سکتا ہے اس کے علاوہ اس میں یہ بھی خوبی ہے کہ یہ 22 ہزار کلو گریم کا بوجھ اٹھا کر 22 ہزار فٹ کی بلندی تک اڑ سکتا ہے اس کی رفتار 315 کلو میٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے اگاسٹر 23 ہیلیکاپٹر یہ ہیلیکاپٹر اٹلی سے خریدے گئے اور 25 کی تعداد میں ایران کے پاس موجود ہیں اگرچہ یہ ہیلیکاپٹر کینیڈا اور امریکہ نے تیار کیے تھے لیکن اٹلی نے ان ممالک سے لائسنس لے کر انہیں تیار کیا تھا اور ایران کے ہاتھ فروخت کر دیا یہ ہیلیکاپٹر اس وقت 26 ممالک کے زیرے استعمال ہیں اس کے بعد ایران کی ایجنسی کے بارے میں کچھ معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو پیارے دوستو انٹیلیجنس ایجنسی کسی بھی ملک کی حفاظت اور اس کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں پر کڑی نظر رکھنے کے فرائض سر انجام دیتی ہے جس ملک کی انٹیلیجنس جتنی مضبوط ہوگی وہ ملک اتنا ہی محفوظ ہوگا تو ایران کے پاس جو ایجنسی ہے اس کا نام منیسٹری آف انٹیلیجنس آف اسلامی ریپبلک آف ایران ہے اس ایجنسی کی بنیاد 1984 میں رکھی گئی تھی اس انٹیلیجنس کے بہت سے کارنامے سامنے آ چکے ہیں اس نے بہت سے بے گناہ افراد کو بھی تختہ مشک بنایا ہے اس ایجنسی کے بارہ ایجنٹوں کو پھانسی بھی دی گئی تھی اس وقت یہ اپنے ملکی حالات کو کنٹرول کر رہی ہے دوستو اس کے بعد ایران کی ڈرونز ٹیکنالوجی کے بارے میں بات کرتے ہیں یوں تو ایران کے پاس مختلف اقسام کے ڈرونز ہیں لیکن سب سے عام ڈرون ایران کے پاس تھیگا ڈرون ہے یہ ایک ملٹی پرپس ملٹی بیس ڈرون ہے یہ ڈرون ایران کی ایک کمپنی نے خود ہی تیار کیا تھا اس کا پہلا تجربہ دوزر دس میں کیا گیا تھا ایران کے پاس اس طرح کے پچاس ڈرونز موجود ہیں اس ڈرون کے اندر تیارہ شکن میزائل نصب کیا گیا ہے اس کی رفتار تین سو کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے یہ ڈرون پچاس کلو گرائم کا بوجھ اٹھا کر پچیس ہزار پٹ کی بلندی تک پرواز کر سکتا ہے اس کے اڑنے کا وقت چار سے پانچ گھنٹے ہے دوستو اب اگر ایران کی میزائل ٹیکنالوجی کے بارے میں بات کی جائے تو ایران کے پاس سولہ مختلف اقسام کے میزائل موجود ہیں ایران کا مشہور میزائل اماد ہے جو ایک بیلسٹک میزائل ہے اس کے علاوہ کورم سہر میزائل گیزٹ ون میزائل اور سومار میزائل شامل ہے اس لیے امریکہ کو ان میزائل سے بہت خطرہ محسوس ہوتا ہے کیونکہ یہ کچھ ہی دیر میں امریکہ کو تباہ کر سکتا ہے تو ناظرین اکرامی آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے باند